اسلام علیکم ورحمت اللہ سوری آپ کو ہمارے لیکچر نوٹس ملیں گے ہماری سکھے کلاسز ایپ سے اور آپ کو ہر سنڈے ٹیسٹ ہوتا ہے ہماری سکھے کلاس ایپ میں فری اپ کاسٹ جو بچہ ٹاپ کرتا ہے اس کو ایک گپٹ ملتا ہے اس کے بعد میرے بچے ہم کلاس ٹینت کی بات کر رہے ہیں بائیولجی میں ہم نے ابھی تک دو چپٹرز نپٹا دیے ہیں پہلا کنٹول اینڈ کارڈینیشن اس کے بعد ریپروڈیکشن اور میرے بچے اس کے بعد بتاؤ ہم نے سٹارٹ کیا ہے جنیٹک ریمیمبر 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 جنیٹک کے بعد انشاءاللہ ہم لائپ پروس اٹھائیں گے ہاں جنیٹک کے بعد ہم اٹھائیں گے لائپ پروسس اور میرے بچے اچھے سے بات کو سمجھے گا لائپ پروسس جو ہے نا لائپ پروسس ایک بڑا سا چپٹر ہے اور اس پہ ہم ابھی ورک آؤٹ کر رہے ہیں جلدی اس کے لیکچرز اس چپٹر کے بعد آئیں گے چلو اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے اس بات کو جب چپٹر جنیٹک ختم ہو جائے گا تب بات آئے گی لائپ پروس کی یہاں پہ آج پہ بتاؤں جنیٹک تو ہم نے بچہ سمجھا کیا ہوتا ہے ہری ڈیٹی کیا ہوتا ہے انہریٹنز کیا ہوتا ہے اس کی بیسک ٹرمنالجی ہم نے پڑھی ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا یہ آج تک ہم نے اس میں چار لیکچرز دیے ہوئے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے جنیٹک کی بنیاد ڈالی اس کی بیسک ٹرمنالجی کمپلیٹ کی اس کے بعد ہم آئے سٹرکشر اپ کروموزوم پہ دوسرے لیکچر میں اس کے بعد بیٹا تیسرے لیکچر میں ہم آئے انہریٹنز پہ کہ آخر کیسے ماں باپ کے کیریکٹرز بچوں میں آتے ہیں اس کے بعد بیٹا جو چوتھا لیکچر کل والا لیکچر ہے اس میں ہم نے بیٹا لاسٹ لیکچر میں کس کی بات کی ہاں منڈل کی بائیوگریپی آخر یہ کس نے ایکسپریمنٹ سے ہمیں بتایا ایکسپریمنٹ کر کے کس نے دیا کہ ماں باپ کے کیریکٹرز بچوں میں آتے ہیں کبھی باپ کا کیریکٹر ڈومیننٹ ہو جاتا ہے کبھی ماں کا کیریکٹر ڈومیننٹ ہو جاتا ہے کس صاحب نے بولا یہ منڈل نے بولا ارے ہم نے تو کل منڈل کی بائیوگریپی پڑھی منڈل کی بائیوگریپی میں ہمیں ایک ابجیکٹو نیٹ کا ملا اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا مینڈل نے کن پلانٹس پہ کام کیا کن آرگنیزم پہ کام کیا اس نے پلانٹس پہ کام کیا کن پلانٹس پہ ہاں مطر پہ مطر پہ اس نے کام کیا ارے بھائی مجھے بتاؤ مطر کا بوٹنیکل نام کیا ہے پائیسام سٹائیوام کیا نام ہے پائیسام سٹائیوام ہاں پائیسام سٹائیوام پائیسام سٹائیوام مطر کو بولتا ہے ہاں مینڈل نے مطر کے پلانٹس پہ کیوں کام کیا کیوں مینڈل کو اس نے مطر کے پلانٹس دیکھے وائی مینڈل سیلیکٹڈ پی پلانٹس کیوں کیونکہ بیٹا آپ مطر کے جو پلانٹس ہیں ہاں ان میں کنٹراسٹنگ کیریکٹرز ہیں اب ہم نے کل والے لیکچر میں کنٹراسٹنگ کیریکٹرز بھی دیکھے یہ کنٹراسٹنگ کیریکٹرز کن کو بولتے ہیں میں نے آپ کو بولا مینڈل صاحب نے سیون کنٹراسٹنگ کیریکٹرز ان پی پلانٹس میں دیکھے کتنے سیون کنٹراسٹنگ کیریکٹرز پی پلانٹ میں دیکھیں that's why بیٹا on the base of کنٹراسٹنگ کیریکٹرز مینڈل سیلیکٹڈ پی پلانٹ چلو بارحال کل والے لیکچر میں ہم نے ایک تو مینڈل کی بیوگریفی دیکھی اور دوسرا ہم نے بچا یہ مینڈل نے جو پی پلانٹ کو سیلیکٹ کیا تھا کیوں کس بیسز پہ اس کو بھی ہم نے کل دیکھا آج کے لیکچر میں سنو بیٹا بہت مہدکون بہت فائدہ من لگ چلو آج آج کے لیکچر میں یا دو یا تین آپ کو لیٹسٹ نیٹ کے اوبجیکٹیوز ملیں گے شو کروں گا آپ کے سامنے اور اس سے پہلے میں آپ کو ٹاپک بتاؤں آج کا آج ہم دیں گے آخر جب مینڈل نے پی پلانٹ کو چوز کیا اور مینڈل نے اب کیا ایکسپیرمنٹ کیا مینڈل نے جو ایکسپیرمنٹ پی پلانٹ کے ساتھ کیا نا ہائیبریڈائزیشن کی جو میں نے کل بولا مینڈل نے جو پی پلانٹ کے ساتھ ہائیبریڈائزیشن کی یعنی کہ ایکسپیرمنٹ کیا کیسے ایکسپیرمنٹ کیا اس نے کس پی پلانٹ کے ساتھ سیکسل آپ سے ملائی میں نے اس کے ایک پی پلانٹ سے سیکسل اٹھائی دوسرے پی پلانٹ کے سیکسل کے ساتھ ملائی وہاں پہ ریزلٹ کیا آیا وہ سارا ایکسپیرمنٹ ہم آج مینڈل کا دیکھیں گے کہ منڈل نے پی پلانٹس پہ ایکسپیرمنٹ کیا کیسے کیا ہم وہی دیکھیں گے اور اس کے بعد بیٹا ہم آئیں گے ہاں منڈل کو آکھر ریزلٹ کیا ملا فائنلی ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد منڈل نے کیا بات بتائی یعنی کہ ان کو ہم منڈلز لاز بولتے ہیں یا لا آپ انہریٹنز بولتے ہیں اور بیٹا تین باتیں منڈل نے بتائی انہی کو ہم تین لاز بولتے ہیں لا آپ انہریٹنز بولتے ہیں انٹرانز بیٹا میں ایک باری کوششن آیا تھا یہی تو سارا ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہم یہی دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو مینڈل کا پہلا اور دوسرا لا بھی آج کمپلیٹ کریں گے نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں بچا تو چلو آگے چلتے ہم مینڈل مونو ہائیبریڈ کراس کی بات کرتے ہیں کس کی بات مونو ہائیبریڈ کراس کی بات کرتے ہیں سنو بیٹا اچھے سے بات کو گھور فرماو بیٹا اچھے سے سب سے پہلے مینڈل کا ایکسپریمنٹ ہم دیکھیں گے کیا دیکھیں گے مینڈل کا ایکسپریمنٹ کیا اسے اس نے ایکسپریمنٹ کیا تھا اچھا ایک باری میں کل ایک انٹرانز کی کتاب دیکھ رہا تھا اس میں ایک کوششن آیا تھا مینڈل نے کن پلانٹس پہ کام کیا پی پلانٹس پہ کیا تھا نا کن پلانٹس پہ پی انٹرانز میں کوششن آیا تھا پی پلانٹس کا بہت نکل نام کیا ہے پائیسام سٹائیوام question آیا تھا mendel نے کن پلانٹس پہ کام کیا سنو mendel نے کن پلانٹس پہ کام کیا option ایک پہلا option تھا P plants option B تھا 25 سٹا ایوام اور P plants کا centific name ہے 25 سٹا ایوام option A کیا تھا P plant option B کیا تھا 25 سٹا ایوام option C تھا apple tree option D تھا non abdehbo option A ہے P plant option B ہے 25 سٹا ایوام آپ کو بتا ہے 25 سٹا ایوام کس کا نام ہے P plants کا centific نام ہے technical نام ہے مطلب یہی مانا جاتا ہے پائسن سٹا ایوام تو mendel نے کن پلانٹس پہ کام کیا بولو comment میں جلدی لکھ دو بھائی کن پلانٹس پہ کام کیا ارے لکھ دو نا comment میں کن پلانٹس پہ کام کیا ارے P plant آدھے لکھ رہے ہیں پائسن سٹا ایوام نہیں آپ کو پتا ہے نا option سہی ہے بیٹا P plant پائسن سٹا ایوام option سہی نہیں ہے کیوں سر P plants کا تو اصلی نام ہے پائسن سٹا ایوام بیٹا آپ کو پتا ہے پائسن سٹا ایوام جو نام ہے نا یہ بعد میں P plants کو رکھا گیا یہ centific naming بعد میں آئی بات جب mendel کام کر رہا تھا P plants پہ تب ان کا نام پائسن سٹا ایوام نہیں تھا تو بیٹا ذرا بتاؤ question کیا تھا mendel نے کن plants پہ کام کیا P plants پہ پائسن سٹا ایوام تو بعد میں ان کا نام پڑا ٹھیک ہے چلو بیٹا ہم mendel کا experiment دیکھیں گے اس کی hybridization دیں گے کیسے اس نے P plants پہ کام کیا سن 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 Mendels کا experiment بیٹا دیکھتے ہیں دیکھو mendel نے اس بگیچے میں جو اس چرش کے سامنے جو گارڈن تھا اس گارڈن میں جو P plants تھے اور remember بیٹا میرا وہ جو P plants ہے P plants ہیں انہی پہ اس نے کام کیا نا ہاں اب اس نے P plants میں کیا کیا سب سے پہلے Mendel نے بیٹا Mendel نے دو P plants کو چوز کیا کتنے P plants دو یعنی صرف دو نہیں دو قسم کے P plants کو چوز کیا total میں Mendel صاحب نے 14 remember بیٹا میرا total میں Mendel صاحب نے 14 breeding P plants کو چوز کیا means کہ 14 14 ایسے P plants کو چوز کیا وہ چاہتا تھا انہی میں آپس میں کیا وہ کرے experiment کرے کتنے P plants 14 بٹ وہ دو قسم کے تھے سنو بیٹا میرا Mendel کے سامنے جو وہ گارڈن تھا گارڈن میں P plants تھے اب Mendel experiment کرنا چاہتا تھا ماں باپ کے characters بچوں میں کیسے آتے ہیں اب اس experiment میں Mendel نے P plants کو چوز کیا اب جب اسے P plants کو چوز کیا بڑ کتنے P plants اس نے total میں 14 P plants کو چوز کیا وہ ان میں breeding کرنا چاہتا تھا ان پہ experiment کرنا چاہتا تھا ہاں remember بیٹا میرا کتنے 14 اور اسی لئے بیٹا یہ question تو آپ سے entrance neat یعنی کہ neat entrance 2020 میں آپ سے examiner نے پوچھا تھا question میں آپ کو پہلے دکھاؤں question میں آپ دیکھو یہ ہے وہ question دیکھیں بیٹا question کیا how many true breeding P plant varieties did Mendel select as peers which were similar except in one character without contrasting traits کتنے کتنے بیٹا 14 کب پوچھا گیا تھا neat 2020 میں total میں Mendel صاحب نے 14 breeding P plants کو چوز کیا تھا چلو بیٹا واپس آتے ہیں اب Mendel نے کتنے قسم کے plants سنو بیٹا سنو کتنے قسم کے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے بیٹا total 14 P plants کو چوز کیا اب اچھے سے بات کو سمجھو اچھے سے بات کو سمجھے گا میرا وہ کتنے قسم کے plants اس نے لیا دو قسم کے ایک اس نے لیا پیور پی پیور ڈیو آف پی پلانٹ یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ابھی بولوں Mendel نے دو قسم کے plants کو چوز کیا ایک قسم کا پلانٹ یہ کیا ہوتا ہے دیکھو ایک ہوتا ہے پیور 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 کس کو بولتے ایسے سمجھے گا بیٹا میں آپ کو بتاؤ پیور ٹال کیا ہوتا یہ ہے دیکھو اس پی پلانٹ میں اگر ہم دیکھیں گے بیٹا اس کی سیل ایک نکالیں گے کیا نکالیں گے میں اس کی ایک سیل باہر نکالی اس پی پلانٹ کی سیل میں نے باہر نکالی اس میں نیوکلس ہیں ہاں صاحب نیوکلس تو ہے اب دیکھے گا اس کے نیوکلس میں کروموزوم ہیں میں اس ایک کروموزوم کو باہر نکالا اچھے سمجھو کروموزوم کو باہر نکالا کروموزوم ہے کروموزوم میں ایک جین ہوتا ہے کروموزوم میں اس سید ہوتا ہے دو الیل اور یہ دون الیل یہ ایک جین بناتے ہے remember یہ جین کس کے لئے ہے یہ جین حیٹ کے لے پلانٹ کی ہائٹ کے لئے اس جین میں ایک علیل بولتا ہے پی پلانٹ ٹال ہونا چاہیے کیپٹل ٹی ٹال ہونا چاہیے اسی جین میں دوسرا علیل بولتا ہے ہاں ہاں پی پلانٹ ٹال ہونا چاہیے کیپٹل ٹی بیٹا جب ایک جین میں دونوں علیلز کیا ہوتے ہیں دونوں علیلز ایک علیل بھی بولتا ہے ٹال رکھو دوسرا بھی بولتا ہے ٹال رکھو تو میں کہہ سکتا ہوں ایسے جین کو بیٹا ہم بولتے ہوں ہوموزائگر جین ہے کیوں جس میں دونوں علیل سیم سیم ہے ایک علیل بھی بولتا ہے ٹال رکھو دوسرا علیل بھی بولتا ہے ٹال رکھو اب بیٹا یہ جو پلانٹ ہے یہ ٹال رہے گا بہت ایسے ایسے ٹالنس کو ہم بولتے ہیں پیور ٹالنس یہ پلانٹ جو ہے نا پیور ٹال ہے کیونکہ اس پلانٹ میں ہائٹ کو رکھنے کے لئے جو جین ہے اور جین میں دونوں علیل اس کیا بولتا ہے ٹال رکھو ایک علیل بھی بولتا ہے ٹال رکھو اور دوسرا علیل بھی کیا بولتا ہے ٹال رکھو تو ایک پلانٹ کیا رہے گا ٹال تو رہے گا بڑا ایسی ٹالنس کو ہم بولتا ہے پیور ٹالنس یا اس کو ہم بولیں گے اس پلانٹ کو پیور ٹال پی پلانٹ یہ ٹال تو ہیں بڑے پیور ٹال ہیں کیوں اس میں جو جینز میں جو دونوں علیل سے ہے وہ کیا بولتا ہے اس کو ٹال رکھو اسی طرح بیٹا ہمارے پاس منڈل نے ایک تو پیورٹال پی پلانٹ کو چوز کیا ایسا پی پلانٹ جو پیورٹال تھا اب question آپ یہ کریں گے سر منڈل کو کیسے پتا تھی یہ پیورٹال پی پلانٹ ہے بیٹا ہم آگے ضرور دیکھیں گے اب دوسرا پی پلانٹ جو منڈل صاحب نے چوز کیا وہ بیٹا کون سا کیا پیورڈیوہ پی پلانٹ اب بیٹا یہ سوال آپ یہ کریں گے سر یہ پیورڈیوہ پی پلانٹ کسے ہم بولیں گے گور فرماؤ بیٹا پیورڈیوہ پی پلانٹ ہم کس کو بولیں گے دیکھو بیٹا پیورڈیوہ پی پلانٹ آپ کس کو بولیں گے چیسے بیٹا بات کو سمجھو دیکھو 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 دیکھے گا دیکھو دیکھو اب اسی طرح منڈل نے ایک پلانٹ کو چوز کیا یہ ہے بیٹا ایک پلانٹ یہ چھوٹا ایک پلانٹ ہے کیا ہے یہ پی پلانٹ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے اس پی پلانٹ سے منڈل نے کیا کی ایک سیل نکالی باہر کیا نکالی سیل اس سیل میں کیا ہوتا ہے نیوکلس ہوتا ہے اور نیوکلس میں کیا ہے نیوکلس میں بیٹا میرا اچھے سے سمجھے نیوکلس میں بیٹا کروموزوم ہے اس کروموزوم کو کیا نکالا باہر نکالا ہاں بیٹا اس کروموزوم پہ ایک جین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کروموزوم پہ ایک جین ہے یہاں سے ایک علیل ہے یہاں سے ایک علیل ہے یہ کیا بن گیا ہے جین بڑی یہ جو جین ہے یہ جین کس کے لئے ہیں ہائٹ کے لئے اس جین میں اس جین میں بیٹا اس جین میں اس جین میں ایک علیل بولتا ہے اس جین میں ایک علیل بولتا ہے پی پلانٹ کو چھوٹا رکھو مینز کے سمالٹی سمالٹی پی پلانٹ کو چھوٹا رکھو اس جین میں جو دوسرا علیل ہے وہ بھی بولتا ہے پی پلانٹ کو چھوٹا رکھو بیٹا یہ ایک جین ہے اس پلانٹ یہ جو پی پلانٹ ہے جو چھوٹا پی پلانٹ ہے اس پی پلانٹ سے ہم نے سیل باہر نکالی اور بیٹا اس سیل میں نیوکلیس ہیں اور اس نیوکلیس میں کروموزوم ہیں ہم نے کروموزوم کو باہر نکالا اس کروموزوم پہ ایک جین ہوتا ہے بڑی یہ جین بیٹا ہائٹ کے لیے ہے اس جین میں دو علیلز ہے ایک علیل بولتا ہے پی پلانٹ کو چھوٹا رکھو یعنی کہ ڈیواف رکھو اور اسی بیٹا جین میں جو دوسرا علیل ہے وہ بھی بولتا ہے ہاں ہاں پی پلانٹ کو چھوٹا رکھو یعنی کہ سمالٹی رکھو سمالٹی مینن ڈیواف چھوٹا اس کا مطلب جب ایک جین میں ایک علیل بولتا ہے پی پلانٹ کو چھوٹا رکھو اور دوسرا علیل بھی بولتا ہے ہاں ہاں پی پلانٹ کو چھوٹا رکھو بیٹا رمیمبر اب یہ جو پلانٹ ہے یہ کیا رہے گا چھوٹا رہے گا بٹ اس پلانٹ کو چھوٹا رکھنے کے لیے بیٹا اس پلانٹ کو چھوٹا رکھنے کے لئے ایک جین ہوتا ہے اور جین میں دو하죠 اور دونوں早یلز یہ کہتے ہیں کہ پلانٹ کو چھوٹا رکھو پلانٹ کو چھوٹا رکھو بیٹا آپ کو اللہ کی قسم ہے ذرا مجھے بتاؤ یہ پی پلانٹ چھوٹا رہے گا نا کیوں کیونکہ بیٹا اس میں جین ہے وہ بولتا ہے چھوٹا رکھو but اس جین میں دونوں早یلز بولتا ہے چھوٹا رکھو تو بیٹا ایسے پی پلانٹ کو ہم بولتے ہیں کیا پیور دیواف پی پلانٹ یہ دیواف تو ہے یہ چھوٹا تو ہے بہت پیور دیواف ہے کیونکہ اس میں جین میں دونو الیلز کیا بولتا ہے کیا رپریزنٹ کرتا ہے چھوٹا رکھو بیٹا اس کو ہم بولتے ہیں پیور دیواف پی پلانٹ Now what's the difference between پیور تال پی پلانٹ اور پیور دیواف پی پلانٹ پیور تال پی پلانٹ کا مطلب ایسا پی پلانٹ جو تال تو ہوگا باٹ اس میں دونو علیلز کیا ہوتا ہے اس میں جو جین ہیں ہائٹ کے لئے اس جین میں دونو علیلز کیا بولتا ہے ٹال رکھو اور پیور دیوار پی پلانٹ کا مطلب ایسا پی پلانٹ جو چھوٹا تو ہوگا جو سمال تو ہوگا جو ڈیوارب تو ہوگا باٹ اس چھوٹے پی پلانٹ میں جو جین ہے ہائٹ کے لئے اس جین میں دونو علیلز کیا بولتا ہے چھوٹا رکھو چھوٹا رکھو اور اس پی پلانٹ کو بیٹا ہم بولتے ہیں پیور دیوہ پی پلانٹ منڈل صاحب نے دو پی پلانٹ کو چوز کیا ایک اس نے پیور ٹال پی پلانٹ کو چوز کیا اور اس نے پیور دیوہ پی پلانٹ کو چوز کیا سمجھا ہے اب بیٹا اس نے کیا کیا سنو بیٹا گور فرما اس نے اب کیا کیا اس کے بعد بیٹا منڈل صاحب کیا کرتے ہیں منڈل صاحب اب کیا کرتے ہیں اب بیٹا اس نے ایکسپیرمنٹ سٹارٹ کیا سنو بیٹا ایکسپیرمنٹ کیا تھا میں یہاں پہ بیٹا ایک پی پلانٹ بنا لیتا ہوں یہ ہے بیٹا پی پلانٹ یہ ہے پی پلانٹ adjust کرو یار کیا ایسے بنے گا کیا بنے گا یہ ہے اس پی پلانٹ کا فلاور مان لو ہے نا پی پلانٹ میں ایسے نہیں یار ایسے تھوڑا اچھیے سے ہم بنالیں گے یہ ایک پی پلانٹ کا فلاور ٹھیک ہے پی پلانٹ کا فلاور پی پلانٹ کا جو فلاور ہے نا وہ بائی سیکچوال ہوتا ہے ری پروڈکشن میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے بائی سیکچوال بائی سیکچوال بائی سیکچوال فلاور کا مطلب بیٹا میرا وہ فلاور ہوتا ہے جس فلاور میں دونوں گمیٹس ہوتے ہیں میل سیکسل بھی ہوتے ہیں فی میل سیکسل بھی ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بائی سیکچوال فلاور پی پلانٹ کا جو فلاور ہے نا وہ بائی سیکچوال فلاور ہے اسی لیے بیٹا ہم پی پلانٹ کو بولتے ہیں یہ ایک بائسیکچول پلانٹ ہوتا ہے اس میں فلاور جو ہوتا ہے پی پلانٹ میں اس میں دونوں سیکس پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلو بیٹا چلو 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 خیال رکھو دیکھو پی پلانٹ کا جو فلاور ہے اس فلاور میں بیٹا کیا ہے اس فلاور میں بیٹا میل پار بھی ہے یہ ہے میل پارٹ اور بیٹا یہ کیا ہے یہ بھی میل پارٹ ہے اسی طرح بیٹا اس کو فی میل پارٹ بھی ہوتا ہے جس کو فیمیل پارٹ ہوتا ہے دیکھو یہ ہے بیٹا ایک پیورٹال پی پلانٹ پیورٹال پی پلانٹ کا فلاور 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 سنو پیورٹال پی پلانٹ کا مطلب کیا ہے کیپٹلٹی 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 کا مطلب کیا ہے کیپٹلٹی کیپٹلٹی کا مطلب اس میں جو ہائٹ کے لئے جو جین ہے جین میں بیٹا دونو ایلیلز کیا بولتا ہے ایک بولتا ہے ٹال رکھو دوسرا بولتا ہے ٹال رکھو یہاں پیور ٹال پی پلانٹ اتنا تو ہوا کلی بیٹا اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہے نا گیارنٹی سے کہہ رہا ہوں ٹویلت کی جنیٹکس آپ کو کلیر ہے پھر ٹویلت کی جنیٹکس کلیر ہے ٹویلت کی جنیٹکس پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے چلو آگے چلتے ہیں اب اس کے بعد بیٹا دیکھو مینڈل نے جو دوسرا پی پلانٹ لیا وہ تھا پیور ڈیوہ پی پلانٹ پیور ڈیوہ پی پلانٹ کو بھی ہم دیکھنے پیٹا تنگ مت ہو جاؤ بہت امپورٹنٹ لیکچرز ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا انٹرانس اگر کریک کرائیں گی یہی جنیٹکس کے لیکچرز کرائیں گی نو ڈاؤٹ فیزیکس بھی امپورٹنٹ ہے کیمسٹری بھی امپورٹنٹ ہے اور بیال جی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بیال جی ایک سکورنگ سبجکٹ ہے انٹرانس میں لیکن بیٹا فیزیکس اور کیمسٹری ڈیسائیڈنگ سبجکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی سٹرانگ کرو صرف بیال جی میں اپنا مزہ بیٹا مت بڑھاؤ ٹھیک ہے فیزیکس کے بھی نیومیریکلز بھی کرو کیمسٹری کے بیٹا وہ نیومیریکلز بھی سالو کیا کرے ساتھ ساتھ چلو بیٹا اب اس کے بعد منڈل صاحب نے پیور ڈیوہ پی پلانٹ لیا پیور ڈیوہ 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 پیور � ہے یہ ہے مثال کے طور پر اس کا فلاور ٹھیک ہے اس کا فلاور بیٹا ٹھیک ہے اس کا فلاور اس فلاور میں بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی بائی سیکچول فلاور اس فلاور میں بیٹا میل پارٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میل پارٹ میل پارٹ کو کیا نام ہے انڈروشم اس میں بھی بیٹا فی میل پارٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فی میل پارٹ آرے جواب تو دینا یار میں بھی فی میل پارٹ ہے دیکھو منڈل صاحب نے دو پی پلانٹ کو چوز کیا ایک تو پیور ٹال پی پلانٹ کو چوز کیا اور پیور ڈیوہ پی پلانٹ کو چوز کیا ایک پیور ٹال تھا ایک پیور ڈیوہ تھا ٹھیک ہے دونوں بائی سیکچول ہوتے ہیں اس میں بھی میل اور فیمیل سیکسل اس میں بھی میل اور فیمیل سیکسل اس کے بعد منڈل صاحب کیا کرتے ہیں سنو بیٹا اب منڈل صاحب نے کیا کیا اس کو ایکسپریمنٹ کرنا ہے ہے نا ایکسپریمنٹ کرنا ہے دیکھو عام طور پہ پی پلانٹ کا جو فلا ہو رہا ہے یہاں پہ پولن گرین ہوتا ہے یہاں کا پولن گرین سیدھے اپنی ہی اوری میں جائے گا یہاں بھی اپنا ہی پولن گرین اپنی اوری میں جائے گا لیکن مینڈل یہ نہیں چاہتا تھا مینڈل کچھ اور چاہتا تھا سنو اس نے کیا کیا اس نے ایک سیزر کو لایا بولنا اس نے کیا لیا مینڈل کا ایکسپریمنٹ اب سٹارٹ ہو گیا مینڈل ہائیبریڈائزیشن ایکسپریمنٹ اب ہو گیا دیکھو مینڈل نے سیزر کرای دکڑ کرا کیا کیا اس پلان ٹو میندل نے سیزر سے Ouiس فلان ٹو میل Darling اینڈروشم ہوتا ہے اینڈروشم کو کیا 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 کٹ بیٹا ہے نا کیا کٹ اب وہاں پہ کیا رہ گیا ذرا دیکھو بات تو کریے گا بات تو کریے گا وہاں پہ کیا رہ گیا صرف گائی نوشم رہ گئی رہ گئی نہیں رہ گئی ہے نا بیٹا سنو فلاور میں میل پارٹ کو کٹنا فلاور میں میل پارٹ کو کٹنا سٹیمنز کو کٹنا انڈروشم کو کٹنا سٹیمنز اور انڈروشم ایک ہی ہے سٹیمنز کو کٹنا میل پارٹ کو کٹنا انڈروشم کو کاٹنا اس فینومین کو ہم بولتا ہے اماسکلیشن کیا بولتا ہے اماسکلیشن پہلا کام مینڈل صاحب نے کیا کیا اماسکلیشن اماسکلیشن what do you mean by اماسکلیشن آرے بولنا میرا بیٹا اماسکلیشن کا مطلب ہوتا ہے اماسکلیشن کا مطلب ہوتا ہے ہاں اس نے کیا کیا اماسکلیشن میں ہاں removing off removal of removal of اینڈرو شم کے ساتھ کیا مینڈرچم کو کٹا کیا بیٹا اب یہاں پہ پاسپوسبلیٹی ہے کیا یہاں پہ پاسپوسبلیٹی ہے سیلفہ فوٹلیزیشن کے سیلفہ فوٹلیزیشن کا مطلب کیا یہاں پہ بیٹا میں نے پڑھا ہے ریپروڈکشن میں کیا یہاں پہ اپنا میل سیک سیل اپنی فی میل سیک سیل کے ساتھ مل سکتا ہے نہیں کیوں نہیں کیونکہ ہم نے بیٹا کیا کیا انڈروشم کو کٹا کب کٹا جب یہ انڈروشم ابھی امیچور ہی تھا ابھی یہ انڈروشم امیچور تھا ابھی اس انڈروشم نے سیک سیل میچور نہیں بنائی تھی اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو کٹا کٹا پہلے ہی کٹا انڈروشم کو کٹا صرف کس کو رکھا گائنوشم کو endrosium کو کاٹنا emasculation ہاں اب اس کے بعد سنو مینڈل نے پھر ایک کوٹن لائیا کیا لائے he bought cotton اس نے کوٹن لائے کوٹن جو ہے نا بیٹا دیکھو اس نے کیا کیا پیور ڈیوہ پی پلانٹ کے پاس مینڈل صاحب گئے مینڈل بولتا ہے اس پیور ڈیوہ پی پلانٹ کو اے پیور ڈیوہ پی پلانٹ آپ میں فیمیل پارٹ بھی ہیں آپ میں میل پارٹ بھی ہیں اور میل پارٹ نے کیا بنائی ہے میل پارٹنے بیٹا یہاں یہ بنائے پولن گرینز بنائے پولن گرینز کا مطلب ہوتا ہے میل سیک سیل پولن گرینز کا مطلب ہوتا ہے میل سیک سیل ٹھیک ہے منڈل نے کیا کام کیا منڈل نے بیٹا اب کورٹن لائے اب کورٹن کو بیٹا کورٹن کو کیا کورٹن کو بیٹا اس پہ پیور دیوہ پی پلانٹ کا جو انڈروشم ہے انڈروشم کے اوپر کورٹن ڈالا کیا ڈالا کورٹن اور کورٹن کو کیا لگ گیا کارٹن کو بیٹا پولن گرنس لگ گئے بولنا کارٹن کو کیا لگ گئے پولن گرنس منڈل نے منڈل نے کیا کام کیا یہی کارٹن لے لیا 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 کس کے پاس پیورٹال پی پلانٹ کے پاس اس کارٹن میں کیا لگے ہیں اس کارٹن میں بیٹا لگے ہیں پولن گرنس اب بیٹا منڈل یہ کارٹن ڈسٹ کرتا ہے کارٹن ڈسٹ کا مدلب یہ کارٹن ایسے ایسے کرتا ہے کس کے اوپر پیورٹال پی پلانٹ کے اس بیٹا فیمیل پارٹ کے اوپر ایک کیا کرتا ہے ایسے کارٹن کو ایسے ایسے کرتا ہے تاکہ پولنگرینز گر جائیں بیٹا اب پولنگرینز گر گئے کس کے اوپر اس پیورٹال پی پلانٹ کے سٹیگما کے اوپر یا فیمیل پارٹ کے اوپر یا گائنوشم کے اوپر پڑ گئے کیا پڑ گئے کیا پڑ گئے کیا پڑ گئے یہاں پہ پولنگرینز پڑ گئے پولنگرین کس کے ہیں پیور دوار پی پلانٹ کے ہیں پولنگرین کا مطلب میل سیک سیل ٹھیک ہے ہاں یہ یہاں سے لائی گئی اور پیورٹال پی پلانٹ کے اوپر ڈالے گئے ایک پلانٹ سے پولنگرین لانا دوسرے کی بار ڈالنا یہ تو بیٹا پولنیشن کی طرح ہے باٹ کس طریق پروسس سے اس نے لائے کورٹن سے اس نے لائے ڈالے یہاں پر اس کو ہم بولتے ہیں پولنیشن ڈسٹنگ اس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے پولنیشن ڈسٹنگ اس نے اب دوسرا کام کیا کیا پولنیشن پولنیشن ڈسٹنگ تی او ایس تی آئین جی پولنیشن ڈسٹنگ کی کس صاحب نے مینڈل صاحب نے چلو بیٹا چلو اب اس کے بعد اس نے کیا کیا مینڈل صاحب نے جب میرے بچے پولنگرین یہاں پہ گئے پیورٹال پیپل آنٹ کے گائنوشم کے باس آلریڈی بیٹا اس گائنوشم میں کیا ہے اس گائنوشم میں بیٹا اپنی سیکسل ہے فیمیل سیکسل اس گائنوشم میں کیا ہے اپنی فیمیل سیکسل ہے اوپر سے کیا آگئے میل سیکسل ارے بولنا اوپر سے کیا آگئے اوپر سے بیٹا میل سیکسل آگئے دیکھو اوپر سے میل سیکسل آگئے یہ میل اور فیمیل سیکسل آپس میں ملتے ہیں یہ میل اور فیمیل سیکسل آپس میں ملتے ہیں اب جب مل گئے بیٹا اب جب مل گئے مل گئے مل گئے سنو 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 جب مل گئے اب اس کے بعد سنو کیا ہوا اس نے بیٹا جب اندر پولن گرین ڈالا اندر پولن گرین ڈالا پولن گرین بیٹا اس کے اوری میں گئے اس کے بعد اس نے کیا کیا منڈل صاحب نے اندر آلریڈی بیٹا اس فلاور کے اوری میں آلریڈی کیا تھا اپنی فیمیل سیکسل اور یہاں سے اس نے کیا لائی میل سیکسل گئی میل سیکسل ہاں اب چانس ہے نا اب چانس یہ بھی ہے کہ ہوا سے کہی سے بھی پولن گرین کوئی ادر کوئی انوانٹڈ پولن گرین آ سکتا ہے یہاں جا سکتا ہے اس چیز کو بچانے کے لئے مینڈل صاحب نے کیا کیا مینڈل صاحب نے بیٹا ایک پولیتھین لیا اور اس پیورٹال پی پلانٹ کی جو یہ جو سٹیگما ہے اس کا جو فلاور ہے یا جو سٹیگما ہے سٹیگما کے اوپر کیا لگایا پولیتھین لگایا یہاں پولیتھین کو ناڈ بنایا پولیتھین تاکہ بیٹا اگر کوئی بھی پولن گرین آ جائے اور اس پولن گرین یہاں نہیں جا سکتا ہے اندر نہیں جا سکتا ہے وہ پولیتھین کے اوپر ہی رہے گا اس چیز کو بیٹا ہم بولتے ہیں بیگنگ کیا بولتے ہیں بیگنگ ہاں اس کو ہم بولتے ہیں بیگنگ بے جی جی آئین جی بیگنگ کیا بولتے ہیں اس کو بیٹا ہم بولتے ہیں تیسرہ کامس نے کیا کیا گائنوشم کے اندر پولن گرین ڈالی اسی گائنوشم کے اوپر ایک پالی تین ایک لفافہ لگایا تاکہ کوئی اور پولن گرین اندر نہ جائے اب یہ اس پلانٹ کا خیال رکھنا ہے وائے ہم اسی پر اچون فرمینٹ کر رہے ہیں اس اس میں پر اچونگاlos ایک سپ لائے میں آپ کو دکھا چھوٹا ہے گی پری سپلانتی ایک سٹرچ بتا ہے کے ساتھ اس پیپر کو لکھا کہ یہ پلانٹ جو ہیں یہ فار ایکسپریمنٹ ہے بیٹا پیپر کا چپکانہ پیپر کا یا ایک سٹی کرکا چپکانہ ایک پلانٹ کے اوپر تاکہ جو پلانٹ ایکسپریمنٹ کے لئے ہوگا بیٹا اس چیز کو ہم بولتے ہیں ٹائگنگ کیا بولتے ہیں مینڈل نے بیگنگ کی بیگنگ کے بعد کیا کیا ہے اینڈ ٹائگنگ ٹائگ کیا ٹائگ آپ کرتے نا ٹائگ آپ لوگ کبھی مجھے بھی انسٹاگرام پہ ٹائگ کرتے ہو ٹھیک ہے چلو ہاں اب دیکھو اس کے بعد بیٹا کیا کیا مینڈل صاحب نے پہلے بیٹا دو پلانٹ پی پلانٹ کو چوز کیا پیورٹال پی پلانٹ پیورٹال پی پلانٹ جو ہے اب ریمیبر بیٹا میرا یہ ایک ایسا پی پلانٹ ہوتا ہے جس کے دونوں ایلز ٹال ہوتا ہے اب اس نے کیا کیا پیورٹال پی پلانٹ کے یہ جو اینڈروشم میل پارٹ ہیں ان کو کٹ کیا میل پارٹ کو کٹنا اب اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم ایمیسکولیشن بولتا ہوں پھر اس نے کیا کام کیا جو پیورٹا پی پلانٹ ہیں یہاں سے پلانٹ گرن کارٹن میل آئے اور یہاں پہ ڈسٹ کیے ہاں کس کے پیورٹال پی پلانٹ کے اوپس آر ڈسٹ کیے اس کو ہم بولتے ہیں پولینیشن ڈسٹنگ ٹھیک ہے اب اس کے بات کیا کیا اب اس کے بعد اس نے پولی تین لیا اور اس کی گائنوشم کے کیا کیا اس پلانٹ کے بیٹا اوپر ایک لیبل لگائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ پار experiment plant ہے اس چیز کو ہم کیا بولتا ہے tagging tag لگانا اس کو بولتا ہے tagging ٹھیک ہے ہو گیا اب بیٹا ویٹ کرو ویٹ کرو ویٹ کرو کچھ دن کچھ months ویٹ کرو یہ جو پی پلانٹ ہے آپ کو بتا اندر کیا ہو جائے گا اندر بیٹا کون گیا تھا مجھے بتا یہاں پر کیا ہو جائے گا اندر آلریڈی اس پی پلانٹ کی پی پلانٹ کی بیٹا یہ سنو 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 یہ جو پی پلانٹ ہے اس پی پلانٹ کی جو اوری ہے آلریڈی وہاں پہ بیٹا اپنی اس کو سیکسل تھی آلریڈی اس کو کیا تھی اپنی وہاں سیکسل تھی فی میل سیکسل تھی ہم نے اوپر سے کون ڈالی ہم نے اوپر سے بیٹا میل سیکسل ڈالے ڈالی ہم نے اوپر سے کیا ڈالی میل سیکسل اب یہ فی میل سیکسل اور میل سیکسل آپس میں مل جائیں گے جب یہ بیٹا آپس میں اب مل جائیں گے ملنے کے بعد بیٹا وہاں کیا بنے گا انسانوں کی میل اور فیمیل سیکسل ملتی ہے وہاں بچہ بنتا ہے پلانٹس کی جب میل اور فیمیل سیکسل آپس میں ملتی ہیں یعنی کہ پولن گرین اور ملتا ہے یا میل اور فیمیل سیکسل ملتی ہے وہاں پہ اندر کیا بنے گا بیٹا وہاں پہ اندر بچہ نہیں وہاں پہ اندر سیڈ بنے گا کیا بنے گا ہاں سیڈ بنے گا سیڈ کیا بنے گا سیڈ اب بیٹا یہ اس پلانٹ کے ایک ہی فلاور کے ساتھ مت کر رہا تھا اس پلانٹ کے بہت سارے فلاور کے ساتھ اس نے یہی کیا تھا اماسкуلشن کی پولینشن ڈسٹن کی بیگنگ کی ٹائگنگ کی ٹھیک ہے بہت سار اس کا مطلب یہاں پہ بہت ساری سیڈز بنیں گے اس فلاور میں بھی ایک سیڈ بنے گا یہاں پہ بھی سیڈ بنے گا یہاں پہ بھی سیڈ بنے گا یہاں پہ بھی سیڈ بیٹا جب یہ سیڈز اب نکالے گئے سیڈز حاصل کیے گئے فلاور گر گئے وہاں پہ مٹر بن گیا یہ مٹر کا ایسے چھلکا بن گیا مٹر کے اندر کیا تھے گول گول اب ایسے مٹر پھلو تھا ہے نا اب دیکھو بیٹا جب اس پلانٹ سے یہ مٹر حاصل کیے گئے کیا کیے گئے اب یہ مٹر حاصل کیے گئے جب ان بیٹا جب ان مٹروں کو اب زمین میں ڈالا گیا یہ ہے نا زمین جب ان مٹروں کو اب کہاں پہ ڈالا گیا زمین میں ڈالا گیا وہاں کون سے بچے پائدہ ہو جائیں گے کیونکہ کیونکہ یہ مٹر جو ہے نا یہ مٹر یہ مٹر کس کا بچہ ہے یہ مٹر اس پیورٹال پی پلانٹ کا بھی بچہ ہے اور پیورڈیوہ پی پلانٹ کا بھی بچہ ہے سر کیا اسے اب کیا یہ بول رہا ہے بیٹا یہ جو مٹر کا پھلو ہے نا مٹر ایک بچہ ہوتا ہے اب مٹر ایک بچہ ہوتا ہے یہ بچہ کس کی سیکس سیل سے بنا یہ بچہ یہ مٹر جو ہے نا یہ بچہ ہے یہ کس کی سیکس سیل سے بنا یہ پیورٹال پی پلانٹ کی سیکس سیل سے بنا اور پیورڈیوار پی پلانٹ کی سیکس سیل سے بنا اب یہ اس کا مطلب یہ جو مٹر ہے اس کے مدر یہ ہے اس کا فادر یہ ہے ہم تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں یا یہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کے دو پیرنٹس ہیں پھر وہاں پہ یہ مطر بنا یہ مطر جو ہے نا ہاں یہ جو مطر ہے نا اس میں دونو علیلز آئے ہوں گے آئے ہوں گے نا جیسے ہم نے پڑا ہے اس میں دونو علیلز بیٹا آئے ہوں گے اس میں اس مدر کا علیل بھی آیا ہوگا اس پادر کا علیل بھی آیا ہوگا تو بنایا ہوگا ایک جین جب ہم نے اس مطر کو اب کہاں پہ ڈالا زمین میں ڈالا ڈالا زمین میں ڈالا زمین میں ڈالا زمین میں کیا اس پیرنٹ جائے سے ٹال والے پی پلانٹس پائدہ ہو جائیں گے یا ڈیواف والے چھوٹے والے پی پلانٹس پائدہ ہو جائیں گے کون سے پی پلانٹس بیٹا وہاں پہ پائدہ ہو جائیں گے مجھے بتا کون سے اب بیٹا وہی ہم دیکھیں گے جب اس نے بیٹا سیڈز کس میں ڈالے تھے زمین میں ڈالے تھے اور زمین میں سیڈز ڈالنے کے بعد وہاں اب کون سے بچے پائدہ ہو جائیں گے کیا اس پیرنٹ کے بچے یا اس پیرنٹ کے بچے فٹلائزیشن کے بعد اب کون سے بچے پائدہ ہو جائیں گے وہ جو سیڈ بن گئے سیڈ ہم نے زمین میں ڈالا کون سے بچے کیا یہاں پہ ٹال والے بچے پائدہ ہو جائیں گے ٹال پی پلانٹس پائدہ ہو جائیں گے یا شارٹ پی پلانٹس پائدہ ہو جائیں گے بیٹا اس کے بعد کیا ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا کون سے بچے وہاں مینڈل کے ایکپیریمنٹ میں دیکھیں گے جو وہاں پہ بچے پائدہ ہو گئے چاہے وہ ٹال تھے یا بیٹا ڈیووپ تھے جو بھی بچے پائدہ ہو گئے تھے اس کو مینڈل نے اپنی تین باتوں میں بیان کیا اپنی تین باتوں میں اظہار کیا اور اپنے تین پرنسپلز دیئے فائنیلی بیٹا مینڈل نے ایک شیٹ بنایا جو میں نے کل بولا مینڈل نے ایک بیٹا پیپر اس طرح سے ایک پیپر بنایا اور اس پیپر میں ساری ڈیٹیل لکھی میں نے ایسے کیا میں نے پیور ٹال پی پلانٹ کو لیا میں نے دیواف پیور دیواف پی pelانٹ کو لیا اور پھر میں پولیلیشن کرائی پہلے امیسکولیشن کرائی پھر پولیلیشن ڈسٹنگ کرائی پھر بیگنگ کرائی پھر ٹیگنگ کرائی فائنیلی جو وہاں پہ مجھے سیڈز نظر ملے اور میں نے ان سیڈز کو زمین میں ڈالا پھر مجھے کون سے بچے وہاں پائدہ ہو گئے کیا ٹال ملے یا ڈیواف ملے اس کو منڈل نے کیا لکھا ایک پیج پہ لکھا اور بیٹا اسی پیج کا لکھا ہاں ہائیبریڈائزیشن ان پلانٹ یعنی کہ پلانٹ ہائیبریڈائزیشن اس پیج کا ٹائٹل دیا اور اس میں منڈل نے تین باتیں لکھی تھی اور انہی تین باتوں کو ہم منڈلز تین لاز بولتے ہیں یا تھری لاز اپ منڈلز یا تھری لاز اپ انہریٹنز یا لاز اپ انہریٹنز بولتے ہیں کتنے لاز ہیں انہریٹنز کے تین لاز ہیں اور بیٹا میرا یہی قویشن آپ سے آپ سے نیٹ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو میں لاسٹیئر تو پوچھا گیا تھا ذرا بیٹا چیک کرتے ہیں کیا قویشن آپ سے پوچھا گیا تھا دیکھے گا بیٹا قویشن یہ ہے given below are two statements دو سٹیٹمنٹس ہیں نیٹ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کا ہے بیٹا کلاس ٹینت کے ہیں آپ نیٹ کا اوبجیکٹوز سالو کر رہے ہیں اچھے سے دھیان سے بیٹا اچھے سے سالو کرے گا statement one یہ بیٹا statement based questions ہیں آج کل نیٹ میں ایسے questions آتے ہیں بھائیو میں مینڈل studied seven peers of contrasting traits پتا ہیں ہاں ان پی پلانٹس and proposed the laws of inheritance ہو بیٹا مینڈل نے پی پلانٹس پہ experiment کیا کیوں کیونکہ ان میں contrasting characters ہوتے ہیں اور finally مینڈل نے کیا دیئے مینڈل نے experiment کرنے کے بعد تین لاز دیئے ان لاز کو کیا بولتے ہیں laws of inheritance لاز آپ کتنے لاز تین laws of inheritance دیئے سنو بیٹا یہ تو صحیح بول رہا ہے statement صحیح بول رہا ہے میں نے جو ابھی ابھی تک بولا ہے نا یہ statement بھی وہی بول رہا ہے اس کا ملحب صحیح ہے پھر statement second کیا بول رہا ہے seven characters examined by مینڈل in his experiment on پی پلانٹس where جو مینڈل نے سات contrasting characters پہ کام کیا وہ کون کون سا تھا seed shape سہی seed color سہی flower flower color right ٹھیک ہے یہ pod shape سہی and pod color ٹھیک flower position ٹھیک and stem in height یعنی کہ پلانٹ کیا ہے یہی تو سات characters سے اس کا مطلب بیٹا statement one بھی ٹھیک ہے اور statement second بھی کیا ہے correct ہے تو اب بیٹا یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ اس کے options ہیں ان options میں سے کون سا سہی ہے statement one is correct but statement second is incorrect نہیں بھائی پہلا بھی statement one بھی سہی ہے statement second بھی کیا ہے سہی ہے پہلا option غلط ہے دوسرا دوسرا statement one is incorrect ارے نہیں بیٹا یہ یہاں ہی پہ cross اس کو مارو بکر دھونو statement سہی ہے تیسرا option both statement are one and statement second are correct دھونو statement پہلا اور second کیا ہے correct ہے یہی تو بیٹا اس کا answer ہے کب پوچھا گیا تھا last year اس کے اب بیٹا 2022 کے نیٹ میں ایک ویشن پوچھا گیا تھا چلو واپس آتے ہیں ہم اپنے بیٹا اس پر finally جو منڈل صاحب نے تین لاز دیئے تھے دیکھو بیٹا منڈل کے تین لاز کیا ہے یہ ہے منڈل صاحب کے تین لاز منڈل پرپوزرڈ تری پرنسپل منڈل نے اس وقت ان تین یعنی کہ ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد منڈل نے جو تین باتیں بولی تھی نا ان کا اس وقت منڈل نے نام دیا تھا ہاں یعنی کہ پرنسپل تری پرنسپل منڈل صاحب نے ان کو تین پرنسپل کے نام سے بولا تھا بر آج کل کی ڈیٹ میں منڈل کے ان تین پرنسپل کو ہم کیا بولتے ہیں منڈل کے تین لاز ہیں پہلا لاز پہلا لاز لا آپ ڈومیننس پہلا لاز ہیں بیٹا لا آپ ڈومیننس لا آپ ڈومیننس آپ کے اقزام میں بیٹا بولڈ اگزام میں ایک کوشن آئے گا ویری ویری ایمپورٹنٹ ہے کیا ہوتا ہے یہ بیٹا اس کو نیکسٹ لیکچر میں ہم ضرور دیں گے دوسرا لا جو یا دوسرا پرنسپل جو منڈل صاحب نے دیا وہ تھا لا آپ سیگریگیشن لا آپ سیگریگیشن تھا یہ کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے ویری 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 ایمپورٹنٹ ہے بیٹا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور تیسری بات یا تیسرا پرنسپل جو منڈل صاحب نے بولا تھا وہ تھا لا آپ انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ ارے یہ تو بہت بیٹا بڑیا ہے کیونکہ جب آپ کلاس ٹویلت میں جائیں گے نا انٹرانس میں ہر سال اس پہ بیٹا نیٹ انٹرانس میں ہر سال اس پہ اوبجیکٹوز آتے ہیں جب ہم یہ پڑھیں گے نا انٹرانس میں آئے ہوئے چھے اوبجیکٹوز بیٹا ایک ساتھ ایک دم ایک بیٹا کلک میں ہم ان کو سالو کریں گے منڈل نے ایکسپیریمنٹ کے بعد کتنی باتیں بولی جو اس کو سمجھ آئے نا ایکسپیریمنٹ کے بعد فائنلی جو منڈل صاحب کو سمجھ آیا بھائی کیسے آخر ماں باپ کے کیریکٹر بچوں میں آتے ہیں منڈل نے انہی ایکسپیریمنٹ کے بعد جو اسے سمجھ آئے نا اسی اپنی سمجھ کو اس نے تین باتوں میں ایکسپیلنٹ کیا تین قانون میں ایکسپیلنٹ کیا تین پرنسپلز میں ایکسپیلنٹ کیا پہلے بات جو منڈل نے بولی کیسے ماں باپ کے کیریکٹر ساتھ ہیں اس کو ہم بولتے ہیں law of dominance دوسری بات ہے law of segregation اور تیسری بات ہے law of independent assortment کیا ہے law of once again بولو law of dominance دوسرا law of segregation تیسرا law of independent assortment انہی تین لاز کو بیٹا ہم بولتے ہیں law of inheritance کیا بولتے ہیں مینڈل پرپوزٹ 3 پرنسپلز بولو یا انہی کو بیٹا ہم بولتے ہیں ہاں laws of laws of inheritance انہی کو ہم بیٹا laws of inheritance بھی بولتے ہیں کون کون سا ہے law of dominance law of segregation and law of independent assortment ان کے پھر الگ الگ نام بھی ہے وہ بھی دیکھیں گے بات فیلحال بیٹا یہ ورنہ تو بہت لیکچر لمبا ہو جائے گا آج کے سیشن کو ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ والے بیٹا کلاس میں یا نیکسٹ والے بیٹا لائیو سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے law of dominance اور law of segregation کیا ہوتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم بائی موسیقی 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 موسیقی